میں کہوں کہ پریسان کر رکھے ہیں تو اس بارے میں بات کرتے ہیں تو بچوں یہ اکٹوبر دوہزار تیس کا لیٹر ہے کانفیڈینسیل کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکریٹ ہے پبلک کے لیے نہیں ہے پر اب کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ساید اس کو پبلک کر دیا ہے تو اب یہ ساری ویڈیو اس پر بن رہی ہیں سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں تو اب یہ کانفیڈینسیل تو رہا ہی نہیں چلیے تو کھل ملا کر کے آگے اس کو رکھا کریں گے آگے اس آید بہار نہیں آنے دیں گے اس پر بھی کام کرنا چاہیے ریلوے کو تو بچوں دس اکٹوبر یہاں اگر بات کریں تو دس اکٹوبر کا لیٹر ہے نیچے لکھا ہوا ہے اور یہاں ڈیٹ نہیں ہے اس بچے سے بچے سوچ رہے ہیں کہ فیک ہے یا ریل ہے بچوں کئی بار جب آف لائن چیزیں چلتی ہیں یعنی اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کے تو یہاں ہاتھ سے ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے تو یہ نہ سوچیں اس پر ڈیٹ نہیں ڈالی ہے یہ والی تو یہ فیک ہو گیا نہیں فیک نہیں ہے یہ انٹرنل لیٹر ہے پبلک کے لیے بھی نہیں ہے پر یہ ہے جو بھی ہے یہ سچ لیٹر ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں بچوں کہ اس لیٹر میں لکھا کیا ہے جو آپ تک بات پہنچی ہے جس نے بھی پہنچائی ہے اس کا آپ دھنیواد کر سکتے ہو ورنہ آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ریلوے میں کچھ انیشیٹیو بھی ہو رہا ہے ہمارے لیے یا نہیں ہو رہا ہے اب میں آگر آپ کو بات کروں بچوں کہ ریلوے میں ایک بڑی بھرتی کی امید ہم لوگ کر رہے تھے کونسٹیبل کے لیے احسائی کے لیے تو وہ کیا آ رہی ہے تو اس میں جو لکھا ہے 10 اکٹوبر کا یعنی دپارٹمنٹ میں ابھی کیا اندر چل رہی ہے کھچڑی اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرتی is to be initiated یعنی شروعات ہونی ہے the last recruitment was conducted in 2018 2018 میں last والی کرائی گئی تھی in terms of RPF directive 43 by RPF itself یہ RPF کے دوارہ خود ہی یہ بھرتی کرائی گئی تھی directive 43 اس کو بولا جاتا ہے بھرتی کو direct بھرتی ہوتی ہے تو اس کو ایسے نام دیا گیا ہوگا department دوارہ however in the existing scenario جو ورطمان میں scenario ہے بھرتی کرنے کا وہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کی RRB اس کو اب تک اس کا first phase کراتی تھی railway recruitment board جو group D وغیرہ اب کہتو group RRC نے کرائی تھی group D اس سے پہلے group D کی بھی RRB کراتا تھا NTPC کی RRB نے کرائی تھی تو بچوں یہاں پر RRB اس کا first phase کراتا ہے ارثات exam کراتا ہے اس کے لیے first phase کے لیے جو بھی including ہے مطلب application form بھروانا بھیارتیوں کی screening یعنی hiring agencies یہ سب آرہ